موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پامیل ٹائمز اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری اس وقت میں موجود ہوں خان آباد ہنزہ میں اور یہاں پر آج تلینوں کی رسم جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے جس کے لئے آج یہاں پر شریف بدد کا لکڑی سے ایک مجسمہ سا یہاں تیار کیا جا رہا ہے جسے آج رات نظر آتش کیا جائے گا اور تلینوں کی رسم یہاں پر ادا کی جائے گی یہ مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت خان آباد ہنزہ سے جہاں پر تلینوں کی رسم کی ادا کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں یہ رسم ہوتی کیا ہے اس کا پسے منظر کیا ہے اس پر یہاں ہم مقامی افراد سے جو ہے وہ بات چیت کریں گے جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں کارکو تھوڑا سا اب ہمیں اس تلینوں کی رسم کا پسے منظر بتائیے گا کہ یہ ہے کیا اور آج آپ لوگ کیا کچھ کرنے جارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام گلگت بلدستان سے تعلق رکھنے والے میرے تمام دوستوں اور اہل احباب کے لئے یہ رسم جو کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ ایک ہی بہت ہی ظالم بادشاہ رہ چکے ہیں شریب بدد جو بچوں کو چھوٹے چھوٹے شیرخور بچوں کو اپنا نوالہ بنایا کرتے تھے ان کو ایک دن اس کی اپنی بیٹی نے پلان بنایا اور اس کو نظر آتش کیا گیا تھا ایک ظالم بادشاہ کو تو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ جو تلینوں شنہ زبان میں جس کو تلینوں بولتے ہیں اور بھری شیسکی میں تھومیشلنگ کے نام سے مشہور ہے تو یہ دو ہزار سولہ سے خانہ باد شینہ کی میں یہ تلینوں منایا جا رہا ہے آج ہم گلگلد بلدستان میں تمام دوستوں کو یہ دکھانے جا رہے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ کی جو نتیجہ نکلا اس کا آج ہم اصلی روپ اس کا دکھانے جا رہے ہیں اور آپ سب ناظرین آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے پامیر چائن کا بہت بہت شکریہ بخاری صاحب پہنچ چکے ہیں آپ کو یہ لائب مناظر رہا ہم رات کو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے تینکی سو مچ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکڑیاں جو ہے وہ لائی جا رہی ہیں اور شیری ورد کے مجد سمے کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے جیسے آپ سے رات گئے تقریباً سب سے پہل دوسر ہے کہ جیسے کہ مخبی ورسومات ہوتی ہیں ہم کلچر میں منا دے جاتے ہیں یہ جو رسن کی بیسی تلینو والی جو رہتی تھی بیسی کی شیرباہ کے ساتھ سے شیٹ کی جاتی ہے تو وارڈ اویڈ اویڈ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ جسٹ وی آر ہمنا آکے کسی لکڑی کے امبار کو جلا رہے ہیں بیسی کے ہم اپنے اویڈ کوئی اندرگوالا جو اویڈ سپیٹ ہوتی ہے بیسی کے ایک منفیسٹیشن ہوتی ہے جی اس دوم جلاتے ہیں اس حساب سے تہوار چل رہی تھی سجیوں سے پھلے ساوا کہ بیس میں کافی بریکس بھی آگئے ہیں تو ناؤ ہم نے کوششے کی ہے کہ وہ جو ہمارے پرانے فوکلور تھے جو ستہوار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو ڈیجیٹائنس کیا جائے اس کے مقصد سے ہم لوگاں یہاں پر جمع ہوئے ہیں شیرباہ کے ساتھ سے دیکھا جائے تو شیرباہ کے دخلی سٹوریز اسیشیٹ کی جاتی ہیں ہر ہماری پرانے سٹوریز کے ساتھ بہت ساری ہوتی ہیں بیسکلی جو عوام کی سٹوری آج تک اور ہمارے پاس آئی ہے اس میں ایسا ہے کہ شیرباہ جو تھا ایک زالی کو کمران تھا بچے کھانے سٹور کیے تھے بعد میں اس نے تو جس کی وجہ سے لوگوں میں گھمہ غصب پایا گیا اس کو جلایا گیا تھا ان شورٹ کے بیسی ہے بلکہ ایسا ہے کہ اس کی جس بچے کھانے والی سٹوری جو ہے افکورس اس میں بلکل ایک ہیومن اپین تو آتی ہے مگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ بچے جلانا لازمی نہیں ہوتا ہے آج کل کے دور کے ساتھ ریلیٹ کیسے کیا جائے اس کے لئے ہم نے ایسا کیا ہے کہ آج کل کے دور میں چیل مولسٹیشن کی باتیں چلتی ہیں اس طرح کے بہت ساری باتیں ہیں بیسکلی اس کے ساتھ ہم نے نئی ایڈنٹی دینا چاہتے ہیں کہ نہیں چیل ایٹنگ سٹوری بچے کھانا جو ہے وہ تیک سمبولک بات تھی جبکہ آج کے دور ساتھ اس کو کیسے ریلیمنٹ کیا جائز ہے ہم آپ کو دکھا دیں کہ شریبادت کے اس مجسسیمے کو تیار کیا جا رہا ہے جسے آج رات جلائے جائے گا اچھے بڑے جوش و جذبے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑیاں جوہ کر رہے ہیں اور مجسسیمے کو تیار کیا جا رہا ہے جسے آج رات ساڑھے چھے سات بجے کے دریاں یہاں نظریاتش کریا جائے گا اس مجسسیمے کو جیسا کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ شریبادت جو کہ یہاں گلگت میں ایک ظالم پکران گزرا ہے جو آدم خور تھا چھوٹے بچوں کا گوشت خواہ کرتا تھا بعد ازاں اسے آگ میں جنسا کر اسے ہلاک کیا گیا تو اسی دن کی مناسبت سے یہ تہوار جو ہے وہ منایا جا رہا ہے